ایک بار پھر سے پالگر کی یاد تازہ کر دی ہے کرولی میں مندر کے پجاری کو زندہ جلا کر مار ڈالا گیا زمین ویواد میں دبنگوں نے پجاری کی زمین ویڈالا گیا پجاری کو زندہ جلایا زمین کے لیے لی جان پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی راجستان میں یہ کیا ہو رہا ہے اس چیخ پر کسی کا بھی کلے جارو پڑے گا پجاری کا تن اس قدر جل چکا ہے کہ وہ بری طرح سے چھٹ پٹا رہا ہے کرہا رہا ہے چلا رہا ہے مو سے آواز نہیں انتر ناد نکل رہا ہے یہ ہے راجستان کس پجاری کی آخری آواز جسے دبنگوں نے زندہ جلا دیا کوئی سوچ نہیں سکتا کہ صرف زمین کے ٹکڑے کے لیے کوئی پجاری کو زندہ جلا دے گا مندر میں پوجہ کرنے والے کی جان لے لے گا لیکن جیپور سے صرف 175 کلومیٹر دور کرولی میں ایسا ہی ہوا پجاری کو پیٹرول چھڑک کر جلا دیا گیا وہ جلتا رہا لوگ دیکھتے رہے 80 فیصدی جلی حالت میں پجاری بابولال ویشنف کو اسپتال میں لائیا گیا موسیقا حالت بگڑی تو جیپور کے سوائی مان سنگھ اسپتال میں بھرتی کر آ گیا لیکن 48 گھنٹے کے اندر ہی پجاری نے دم توڑ دیا بیا اسی مکان بنانے کے لیے سمتل کروائی تھی لیکن بھوگنا گاؤں کے کچھ دگم لوگوں نے جن میں کلاش مینہ اور اس کی لڑکوں کا نام آ رہا ہے کلاش مینہ انہوں نے جا کر وہاں اس زمین پر اس کی سمتل کرائی ہوئی زمین پجاری کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ مندر کی زمین پر نظر گڑائے دبنگو سے بچا رہا تھا لیکن دبنگو کو اس کا ویروت پرداشت نہیں ہوا پندرہ بیگا زمین کے لیے دبنگو نے پہلے اس کی پٹائی کی اور پھر زندہ جلا دیا پجاری کی موت سے کرولی سے لے کر جیپور تک ہر کمپ مچ گیا آنن فانن میں پولیس نے چھے لوگوں کو نامزت کیا اور مکہ آروپی کیلاش مینا کو گرفتار کیا گیا زمین بیواد کا ماملہ پنچایت میں بھی پہنچا تھا پنچایت نے پجاری کے پکش میں فیصلہ بھی دیا لیکن پولیس اور پرشاسن کو اس ویواد کی بھنک تک نہیں لگی پورا ماملہ بھی تب سامنے آیا جب پجاری کو جلانے کی خبر آئی جیپور میں بیٹھی گہلوج سرکار تو 48 گھنٹے بعد جاگی جب پجاری کی سانسے رک گئی تو مکہ منتری کو انصاف کی یاد آئی پجاری کی موت پر گھر میں ماتم ہے گاؤں میں غم ہے غصہ ہے لوگ دوشیوں کو فورن پکڑنے کی مانگ کر رہے ہیں کرولی سے شرط کمار کے ساتھ آج تک بیرو تو گھر میں ماتم ہے لوگوں میں غصہ ہے کہ مانگ ہو رہے ہیں لیکن اس ویچ گاؤں میں محل کیسا ہے دیکھیں شرط کی یہ ریپورٹ سپورٹرہ تھانے کا یہ بھوکنا گاؤں ہے جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر بابو لال ویشنو نام کے پجاری کو عروب ہے کہ کیلاش میڑا نام کے وقتی نے جندہ جلا دیا اس طرح سے یہاں پر یہ دیکھیں گھر کو بنانے کے لئے اس طرح سے یہ فوس دیکھ رہا ہے یہ رکھا ہوا تھا اور کچھ باجرے کی جو فسل کٹی ہے وہ رکھی ہوئی تھی اور اسی میں پیٹرول ڈال کر آگ جلا کر ایسا عارب ہے کہ کیلاش میڑا نے بابو لال کو دھکیل دیا اور اسی آگ میں جل کر وہ مر گئے یہ بتایا جا رہا ہے یہ جبین جو ہے یہ گاؤں کے پنچائت نے پوجاری بابو لال ویشنو کو دی تھی کیونکہ رادہ گوئین مندر کے پوجاری ہیں اور لنبے سمیہ سے وہ مندر میں پوجا کر رہے تھے اسی لئے پنچائت نے ان کو یہ جمین دی تھی آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں جانا میں آپ کا کمپسا جی کیا ہوا تھا جمین کس کی تھی جمین پوجارین کی تو یہ جو کلاش میڑا آروپی ہے وہ کارا تھا کہ میری ہے جبردستی لٹک جو یہ کیا ہوا پوجاری آیا ہے نیام مانا کروا کب جب میت کرا تھا کلاشی دیکھا جا سکتا ہے کس طرح سے یہاں پر جو ہے پیچھے پوجاری کا گھر ہے جہاں پر پولیس پرساسن بی جے پی کے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ گھتنا اس طرح ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے یہاں پر اس پہاڑی پر پوجاری کو جندہ جلا کر مارا گیا کہہ ہمارے کے ساتھ شرط کمار سپورٹ را کرو لی آج تک شرط اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے اشرت یہ ریپورٹ ہم نے دیکھی اور اس ویچ سب سے بڑا سوال سوالوں کے گھیرے میں جب پنچائک پہلے ہی زمین دے چکی تھی پوجاری کو پہلی بات دبنگ اور اس پر سوالوں کے گھیرے میں پولس بھی ہے بلکل ہو جو صحیح کہہ رہی ہیں آپ ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پریوار کے لوگ ہیں گم ہے پتھرائی ہوئی آنکھیں ہیں یہ پتنی ہے دیکھیں چھتیس گھنٹے سے اسی عوستہ میں ان کی پتنی جو ہیں یہاں پر لیٹی ہوئی ہیں سرکار جاگ نہیں رہی ہے یہ سوئی ہوئی ہیں دکھ کا پہاڑ ان پر ٹوٹا پڑا ہے گھنک ملاؤں سے باشت کرتے ہیں ان سے کیا ہوگا اس سے زیادہ کیا ہوگا جو سب کچھ بروال ہو گیا اب بچائی کیا ہے کیا بچائے تین بیٹ چھ بیٹیاں ہیں کیسے پالے گی ان کو یہ کیوں نہیں دیرہی سرکار کھا موک چھپا کے بیٹھئے سرکار اتنے دن کھا موک چھپا رہی ہے چار دن ہوگے کیوں نہیں آرہی سرکار سرکار سے گصہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ جلا کے مات آت کی ہیں کیوں نہیں سرکار سب کچھ جلا کے ہم کو اب تک بھی جواب نہیں مل رہا اور جو اور ہوتے اور تو ان کے سب طرح سے سمان لیتے آج ہم ایسا جات رہے گا جو ہم کوئی دھیان نہیں دے رہے یہ دیکھیں نوجود بڑی بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل جس طرح سے ہاتھ رس میں بیوات کیا گیا تھا کہ رات کو شو کو جلا دیا گیا رات میں کل شو کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے پرساسن دورہ ان کے بھاتیجے ہم باتچیت کرتے ہیں کیا ہوا تھا سام کو سام کو سر پرشاستان نے جبرجستی کرنے کی کوشی چاہیتے ہیں بولے انتین شنسکار کرو پھر ہم نے منع کیا تھا گام والوں نے سب نیرات کو ہم نہیں کرتے رات کو ہمارا نیم بھی نہیں ہے اور ہم کریں گی بھی نہیں رات کچھ برستی کر رہے تھے ہم کو نیایت چاہیے ہمارے ساپ گیلا چاہیے ساپ آگے بھی کنی چیز کر سکے ہم ان پر ہمارے آدمی نہیں ہے ہمارے بڑے آدمی کوئی نہیں ہے یہ بیبالک بچہ ہمارے کوئی دھنی نہیں ہے میں دکھانا چاہوں گا ایک طرح سے آپ کو کس طرح سے یہاں پر یہ پارتھی شرور ہے پارتھی شرور کے علاوہ اس پریوار میں یہ جھوپڑی ہے یہ گھر ہے گھر میں یہ آدھا بوری آٹا اس آدھے بوری آٹا کے علاوہ اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے یہ چولہ ہے یہ چولہ ہے جو کچھلے 48 گھنٹے سے نہیں چلا ہے پریوار میں کوئی میں کھانا نہیں کھایا ہے گھر میں کوئی نہیں کھانا کھایا ہے اس طرح کے حالات ہے کہ ہمیں سرکار سوئی ہوئی ہے چار اروپی گرفتار نہیں کیا گیا ہے جو جو ایسے چوک کر رہا تھا کہ آتمدہ کر لیا ہے جھوٹا مقدمہ بنانے کی کوشش ہی گئی ہے اس کا سسپینسن کی مانگ کی جا رہی تھی سسپینسن تک نہیں کیا گیا ہے سرکار کی طرف سے کوئی منتری سنتری کلیکٹر ایس پی ایڈی ایم تحصیلہ کوئی بھی سود لینے کے لیے نہیں آیا ہے یہ کیسی سویدن سلتا ہے سرکار کی جس طرح سے باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی کی زائر سی بات ہے شرط اور اس بیچ ہم یہ بھی تصویریں دیکھ رہے ہیں دیکھیں پریوار بھی اب پوری طرح سے اڑا ہوا ہے سیدھے کہہ دیا ہے کہ محافظہ نہیں تو انتم سنسکار نہیں ہوگا کیا کہہ رہے پریوار کے لوگ ہماری مانگ ہے ہماری مانگ ہے سار پہلے تو ان کو گربدار کیا جا سب پریوار بھی مانگ ہے نوجود کہ پریوار کو پچاس لاکھ روپیہ دیا جائے پریوار کو ایک نوکری دی جائے پریوار کو سرکشہ ملے اور روپیوں کے کرافتاری اور روپیوں کے کرافتاری نہیں ہو رہی ہے اور صاحب ہمارا صاحب رستہ ہونا چاہیے ہم کو آگے بھی جلا سکے ہم کو آگے بھی مار سکے ہمارا کوئی دانی نہیں ہے اور ہم کو سریخشیاب چاہیے صاحب ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا تو ہمارا سوسرا چاہیے بھی مر گیا اور ہمارا بڑا آدمی کوئی نہیں ہے بھئی ایکیا تو بھی آٹا مانگ کے لاتے تو بھی لار دھرتے تو ہم روٹی بنا کے کھاتے ہیں جب ہمارا پیٹ برتا جو جو کہنے کو برامر پریوار ہے آٹا مانگ کر لاتا ہے گاؤں سے تب کھانا کھاتا ہے پورا گاؤں آج کھانا نہیں کھایا ہے کہاں سو گئی ہے سرکار نوجود جسے ایک سو پچھتر کلومیٹر کی دوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ گاؤں کے لوگ کس حالات میں رہ رہے ہیں چاہ چاہ رہے ہیں یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی جا رہی ہے سرکار آج جائپور میں کسان سمجھل کر رہی ہے جی بلکل کسانوں کی بات اٹھائی جا رہی ہے اور ادھر حاضر سطک میں کانگریس پہنچ جاتی ہے خوب بوال ہوتا ہے شکتی پردشن ہوتا ہے لیکن یہاں جب اپنی سرکار ہے اپنے راج میں اس طریقے سے نیائی کی مانگ ہو رہی ہے تب کہاں سوئی ہے سرکار یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دوشیوں کو بکشا نہیں جائے گا لیکن کیا صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے شرط دیکھیں دھوکہ ہے یہ پولیس نے دھوکہ کیا ہے کہ اسپطال میں جو بابوالال جی تھے وہ چلا رہے تھے کہ کیلاش نے مار دیا اس کے بعد اسے چو جو ہے وہ سامنے آ کر کہتا ہے کہ آتمدہ تھا یہ دھوکہ تھا کس طرح سے دھوکہ تو کیا ہے وہ چلا کر سپورٹرہ میں بیان دیئے تھے جائپور میں بھی انہوں نے بیان دیئے تھے جائپور پولیس کو بھی سپورٹرہ پولیس کو دیئے یہ بھی کہا گیا کہ آتمدہ ہے پیروپور پیٹرول ڈال کے آگ لگائی ہے اب یہ بدل رہے ہیں تو پولیس نے جس طرح سے رہی ہے اپنا اس کے لئے بھی غصہ ہے آپ کو بلکل پولیس ان کے ساتھ ہے اور ایسے میں شرط لگتار بات تو آپ کر ہی رہے ہیں بلکل لیکن بہت اہم ہے وہ بیان بھی آخری بیان پجاری کا بابوالال کا سنتے ہیں ذرا کیا کہہ رہے تھے وہ موسیقی پریبار اب انصاف مانگ رہا ہے پریبار کہہ رہا ہے کہ نیائے چاہیے ان کو لیکن اس بیچ کرولیکان پر سیاست بھی خوب گرمائی ہوئی ہے مکھے منتری جی اس چیخ کو سن لیجی کیا آپ کا کلیجہ نہیں دہل رہا کیا آپ کو اپنی سسٹم میں کھامی نظر نہیں آ رہی کیا آپ کو آپ کی پولیس کی غلطی نہیں دکھ رہی ذرا سوچئے زمین بیوات کافی پہلے سے تھا لیکن آپ کی پولیس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا آپ کا پرشاہ سن کان میں تیل ڈال کر بیٹھا تھا زمین بیوات کا ماملہ پنچاک میں پہنچا لیکن پولیس کو اس کی بھنک پک نہیں تھی اگر زمین بیوات میں پولیس اور پرشاہ سن نے ذرا سے بھی سختی دکھائی ہوتی تو آج پوجاری کا یہ ہار نہیں ہوتا انہیں جلائی نہیں جاتا پوجاری کی موت ہوئی تو سرکار کی نین کھولی ذرا سنیے منتری جی کا ڈامیج کنٹرول والا بیان پہلے 307 میں ہوئی لیکن پھر جب اس کی دیکھ ہوگی تو 302 میں تنورٹ کر دیا گیا ہے ایپیسی کی تارہ 302 میں اور پولیس دوارہ سورکسا کا پیڑیت پریوات کو ہنشواشن اور پوری بیوستہ کی گئی ہے اور جو منجیم ہے جس سے انہیں پہلے سے بیوات تھا بی جے پی کو تو مانو بینہ مانگے مددہ مل گیا پال گھر پارٹ ٹو بتاتے ہوئے بی جے پی نے گھیلوت سرکار کے خلاف موڑچا کھول دیا کیندرے منتری پرکاش جاوڑیکر نے راحل گاندھی کو سلحہ دی کی وراجنیتک دورہ کرنے کی بجائے اپنی سرکار کی کلاس لیں تو پور منتری راجہ وردن سنگھ راٹھ اور گاؤں پہنچ کر انصاف کی مانگ کرنے لگے پارٹی نے تین سدسیوں کے ایک ٹیم بنائی ہے جن میں جیپور سے سانسد رامچرن بورا پور ویدھایک علکہ سنگھ گرجر اور پردیش بی جے پی کے مہا سچیف جیتیندر مینا کو شامل کیا ہے راجستان میں کانون ویوستہ دھست ہو گئی ہے راحل گاندھی کو باقی بھارت درشن کرنے کے بجائے راجستان کی جلے جلے میں جانا چاہیے اور وہاں یہ اپنے سرکار سے یا تو استفاہ لے لے یا سدھارنے کے لیے قوایت کرے راجستان کے اندر آج کوئی بھی سرکشت نہیں ہے نہ بچے نہ مہلائیں نہ پجاری نہ ہی پولیس پولیس کا منوبل گرتا جا رہا ہے جو سرکار پانچ ستارہ ہوتیل میں رہ کر مہینوں تک رہتی ہے وہ صرف اپنا بچاو کر سکتی ہے جنتہ کا نہیں بی جے پی ہی نہیں برامر سماج کے ساتھ ساتھ کئی سنگٹھنوں کا آکروش سامنی آگیا ہے لوگ غصے میں ہیں انصاف کی مانگ کر رہے ہیں موابزے کی گوہار لگا رہی ہے مانگ کے بارے میں بھی بات چل دی ان کے پریجنوں سے اور یہاں جو جنپرتی نیدی اور گاؤں کے سمبان جانے کے لوگو پلپ انصاف کی ہے ان سے ہم نے بات دی ہے اور جو بھی اچھت مانگ ہوگی ہم اوپر اوگت کرا دیں گے اچھت سائیتہ سرکار کے مانگ سے اور پرساسم کے مانگ سے دی جائے گی جو نیام انصار ہے جب تک بھروسہ نہیں مل جاتا تب تک پجاری کا انتیم سنسکار بھی نہیں کرنے پر اڑے ہوئے ہیں کرولی سے گوپال لال مالی اور شرط کمار کے ساتھ آج تک بیورو پھلالیاں رکھیں گے بریک کے لیے آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگت آرجواری ہے دیکھتے رہیے آج تک نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی